اور اس وقت بلٹن میں بڑی خبر بھوپال سے بڑی خبر لادلی بہنوں کو موہن کیبنٹ کی بیٹھک میں سوگات ملی ہے ساڑھے چار سو روپے میں رسوئی گیاس سیلنڈر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایک کروڑ انتیس لاکھ مہناؤں کو اس کا لاب ملے گا کیبنٹ نے ایک سو ساٹھ کروڑ روپے کا بجٹ اس کے لیے پاس کیا ہے تو بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے رکشہ بندن کے اتحار سے پہلے مدید پردیش کی لادلی بہنوں کو موہن کیبنٹ نے بڑی سوگات دی ہے موہن سرکار نے بڑی سوگات دی ہے آج بھوپال میں کیبنٹ کی بیٹھک ہوئی تھی اور اس بیٹھک میں لادلی بہنوں کو ساڑھے چار سو روپے میں رسوئی گیاس سیلنڈر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کا لاب ایم پی کی ایک کروڑ انتیس لاکھ مہلاؤں کو ملے گا کیبنٹ نے اس کے لئے ایک سو ساٹھ کروڑ روپے کا بجٹ بھی پاس کیا ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور بڑی خبر آ رہی ہے مدید پردیش میں اب لادلی بہنوں کو ساڑھے چار سو روپے میں گیاس سیلنڈر ملے گا اور اس کا لاب قریب قریب ایک کروڑ انتیس لاکھ مہلاؤں کو ملے گا نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا انگی ٹی وی مدید پردیش تیز گھر دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں آصف شیخ یہ وقت ہے تیز رفتار خبروں کا لیکن اس سے پہلے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور بڑی خبر اولمپک سے پیریس اولمپک سے بڑی خبر جہاں بھارت کو اولمپک میں دوسرا میڈل ملا ہے ایک اور کان سے پتک بھارت کی جھوڑی میں آیا ہے منو بھاکر اور سرب جود کی جھوڑی نے ٹین میٹر ائر مکس پسٹل میں یہ برانز میڈل جیتا ہے منو بھاکر کا یہ اولمپک میں دوسرا میڈل ہے اور شوٹنگ میں دو میڈل جیتنے والی منو بھاکر دیش کی پہلی مہلا بن گئی ہے مہلا کھلالی بن گئی ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں پیریس اولمپک دو آزار چوبیس سے بہت بڑی خبر بھارت کی جھولی میں دوسرا میڈل آیا ہے رویوار کو منو بھاکر نے دس میٹر ائر پسٹل ایونٹ میں برانز زیتا تھا اور اس بار دس میٹر ائر پسٹل مکس میں سرب جود کے ساتھ مل کر منو بھاکر نے ایک اور برانز بھارت کو دلائیا اور اس طرح سے پیریس اولمپک سے اب تک بھارت کو دو میڈل حاصل ہو چکے ہیں اور دونوں ہی میڈل منو بھاکر نے دلائے ایک انہوں نے اپنے دم پر ٹین میٹر ائر پسٹل ویمن میں انہوں نے یہ برانز میڈل دلائیا اور اس بار سرب جود سنگھ کے ساتھ مل کر انہوں نے برانز میڈل بھارت کو دلائیا ہے تو یہ بڑی خبر ہے اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں دو دن بعد دوسرا میڈل ملا ہے سنڈے کو منو بھاکر نے برانز میڈل دلائیا تھا اور وہ دیش کی پہلی مہلہ کھراری بن گئی تھی جنہوں نے شوٹنگ میں اولمپکس میں بھارت کو میڈل دلائیا اور اس بار سرب جود کے ساتھ مل کے ٹین میٹر ائر پسٹل مکس ایونٹ میں انہوں نے بھارت کو برانز میڈل دلائیا ہے تو پیریس سے بھارت کے لیے بہت اچھی خبر ہے اس وقت خوشکبری اور خوشکبری یہ ہے کہ بھارت کو پسٹل مکس میں منو سرب جود نے برانز میڈل دلائیا ہے اور منو اولمپک میں دو میڈل جیتنے والی پہلی بھارتیہ مہلہ بن گئی ہیں شوٹنگ میں میڈل جیتنے والی پہلی بھارتیہ مہلہ اور دو میڈل جیتنے والی بھی پہلی بھارتیہ مہلہ نام روشن کر دیا شوٹر منو بھاکر نے پیریس اولمپکس میں اتحاس رچ دیا ہے وہ ایک ہی اولمپک گیمز میں دو میڈل جیتنے والی پہلی بھارتیہ مہلہ بن گئی ہیں منو اور سرب جود کی بھارتیہ جوڑی نے دس میٹر پسٹل مکس ٹیم ایونٹ میں بھارتیہ مہلہ بن گئی ہیں جو یہ بھارتیہ مہلہ بن گئی ہیں وہ کوریائی ٹیم اور بھارتی ٹیم کے بھی چل رہا تھا اور اچھے خاصے انتر سے سولہ دس سے انہوں نے کوریائی ٹیم کو ہرائیا ہے تو بھارتی جوڑی کالیفیکیشن کی تیسرے نمبر پر رہتے ہوئے بھارتیہ مہلہ بن گئی ہیں اور جب بھارت کے لیے ایونٹ ہوا تو اس میں کوریائی اور بھارت کی ٹیمیں آمنے سامنے تھی اور کوریائی ٹیم کو ہرائے کر ٹیم انڈیا نے یہ جیت حاصل کی بھارتیہ اپنے نام کیا تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور کئی اور ایونٹس ہیں جن میں پدکوں کی پدک آنے کی امیدیں بڑھ گئی ہیں منکہ بطرہ جہاں ٹی ٹی میں اچھا پردرشن کر رہی ہیں تو ادھر منو بھاکر نے دو برانز میڈل دلا دیئے ہیں اور اگر آپ آج کا دیکھیں تیس دورائی کے اگر وارے میں آپ بات کریں تو آج کئی ایونٹس ہیں جس میں شوٹنگ میں ٹرپ ویمنز کوالیفیکیشن کا ایونٹ ہے ہاکی آرچری بیڈمنٹن باکسنگ کے آج دو ایونٹ ہیں تو اس میں امید کیجئے پراتنہ کیجئے لیکن اچھی خبر یہ کہ دو میڈل اب تک بھارت کی جھولی میں